اس لڑکی کی شادی کو دو دن ہو چکے تھے مگر ابھی بھی مجھے اس بیچاری کی قسمت پر ترسا رہا تھا وہ اٹھارہ سالہ لڑکی تھی جس کا نگاہ ایک اسی سالہ بڑے سے کر دیا گیا تھا مجھے تو یہ تصور ہی تڑپا گیا تھا کہ وہ مسوم لڑکی بلا اس شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی جو عمر میں اس سے باپ سے بھی دوگنی عمر کا تھا مگر میرے تمام تر خدشات تو تب ختم ہو گئے جب میں نے اس لڑکی کو ہنسی خوشی اپنے اسی سالہ شوہر کے ساتھ دیکھا وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے گویا دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی لگ رہی تھی رات و رات ایسی کیا قایہ پر لٹ گئی تھی میں سوچ میں پڑ گئی مگر یہ راز بھی زیادہ وقت تک مجھ سے چھپا نہیں رہ سکا جب میں نے ایک رات اس لڑکی کو اپنے بڑے شوہر کے ساتھ آئے ہوئے نوجوان لڑکے کے ساتھ وہ کرتے دیکھا کہ شرم سے آنکھیں جھک گئیں اس گھر کی کہانی ہم میں سے کسی سے بھی چھپی نہیں رہی تھی آمنہ خالہ کے مزاج سے محلے کی حرورت واقف تھی ان کا شوہر نشے کی عالت میں ٹیکسی چلاتے ہوئے دو بچوں کا قتل کر چکا تھا اس لئے اسے عمر قید ہو چکی تھی آمنہ خالہ جیسے جگڑالو اور لالچی خاتون کو اپنے شوہر کے جانے کا صدمہ نہیں تھا بلکہ اس بات کی فکر تھی اس کے جانے کے بعد اب ان کا پیٹ کون بھرے گا کون کما کر لا کر دے گا انہیں پیسے آمنہ خالہ کی دو بیٹیاں تھی جن میں سے بڑی بیٹی راہیلا کو وہ اپنے ساتھ سیٹ کے ہاں کام پر لے کر جاتی تھی مجھے اس محلے میں آئے ہوئے ابھی چھ ساتھ ماہ ہی ہوئے تھے یہاں میں بیاء کر آئی تھی مگر جلد ہی یہاں کے لوگوں کے بارے میں جان گئی کیونکہ مجھ میں فردش ناسی بھی بہت تھی ایک روز میں کچن میں سبزیاں کاٹ رہی تھی جہاں مجھے گلی سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں ایک عجیب سا کہرام مچا تھا میرا تو دل ہی تہل گیا تھا کہیں کسی کے ساتھ کوئی بڑا حاصلہ تو نہیں ہو گیا تھا یہی سوچ کر میں سارے کام وہی پر چھوڑ کر گھر سے باہر نکلی سامنے کا منظر دیکھ کر میں پریشانسی ہو گئی کئی عورتیں اور مرد آمنہ خالہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے میرا تو دل موں کو آیا تھا کہیں جذباتی سی خالہ نے اپنے ساتھ یا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کچھ کر تو نہیں لیا تھا مگر کہانی میری سوچ سے براکس تھی میں نے جب ان کے گھر جا کر خبر گیری کی تو آمنہ خالہ کی بڑی بیٹی زمین پر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی وہ اپنی ماں کو دہائیاں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھ پر یہ ظلم مت کرو اما تم کہو گی تو ساری زندگی گھر کے ایک کونے میں پڑی رہوں گی تم سے ایک وقت کا خانہ مانگو گی بلکہ کہو گی تو اپنی تمام تر ضروری آتما خود لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پوری کر لوں گی مگر مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو وہ لڑکی اس قدر چیخ چنگار رہی تھی کہ پورا محلہ کٹھا ہو چکا تھا آمنہ خالہ بغیر لحاظ کیے اس سے سب کے سامنے تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے بولیں کہ سن لے راہیلا تیری شادی ہوگی تو بس سیٹھ موئین سے ورنہ یہی تیری قبر کھوڑ کر دفن کر دوں گی کسی نے آ کر فاتحہ بھی نہیں پڑنی تجھ پر جیسے ہی سیٹھ موئین سے نکاح کا نام سنا تو کئی لوگ جو راہیلا کو چھڑوانے کی کوشش میں لگے تھے وہی سے آتھ جٹک کر چیم گوئیاں کرتے اپنے اپنے گروہ کی جانب چل پڑے میں تو آمنہ خالہ کے ان الفاظ پر حیران تھی وہ کیسے اپنی اتنی خوبصورت اور جوان بیٹی کو سیٹھ موئین کے ساتھ بیع سکتی تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سیٹھ موئین کے کردار اور مزاج سے آخر کون واقف نہ تھا وہ اس محلے کا سب سے امیر اور تھڑکی شخص تھا جس نے اب تک نہ جانے کتنی ہی شادیاں کر رکھی تھی اور جب ضرورت ختم ہو جاتی تو لڑکیوں کو طلاق دے کر اور شادیاں کر لیا کرتا تھا مگر اب اتنے عرصے سے سننے میں آیا تھا کہ وہ بتل چکا ہے مگر آمنہ خالہ کے الفاظ سنن کر یہ واضح ہو چکا تھا کہ سیٹھ کی نظر ایک بار پھر اسہ اٹھارہ سالہ نوجوان لڑکی پر بتل چکی ہے میں نے جیسے تیسے آمنہ خالہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہیں سمجھانا ناممکن سا تھا انہیں جب اپنی بیٹی سے ہم دردی نہیں تھی تو بھلا ہم کہہ رہوں کے کہنے پر کیسے ان کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی جذبات جاگ سکتے تھے میں نے ایک سرد سانس خارج کی اور واپس اپنے گھر چلی آئی آج شام کو ہی رہیلا کا سیٹھ سے نکاح تھا رہیلا کا رو رو کر برا حال تھا مگر وہاں پرواہ کسے تھی آمنہ خالہ کو کئی نوٹ دکھائے گئے تھے ان نوٹوں کی ہی تو لالچ تھی جو اپنی اتنی مسوم بیٹی کا رشتہ اس بڑے سے کروانے کے لیے راضی ہو چکی تھی جیسے تیسے رہیلا رکھ ست ہو کر ہمارے پڑوس میں مجود سیٹھ کی آویلی میں آگئی مجھے شدید غصہ آیا تھا آمنہ خالہ پر ایسی بھی کیا مٹھی بار پیسوں کی لالچ تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس بڑے سے کر دیا ای بزرگ خواتین نے آمنہ خالہ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی مگر وہ مو پھا ٹھوڑت تھی آگے سے جواب دے کر سب کا مو بند کروا دیتی تھی اگلے روہ صوبہ میں یوں ہی رہیلا کی خیر خبر لینے سیٹھ کی آویلی میں چلی گئی سیٹھ کی ایک یہی عادت بری تھی کہ وہ جسے جوان لڑکی کو ایک نظر میں پسند کر لیتا تھا پھر اس سے شادی ہر صورت کرتا میں جب رہیلا کے پاس گئی تو ایک پال کے لیے مجھے اسے دے کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ نہ جانے سیٹھ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا وہ کیسا عالمے ہوگی کیونکہ جس طرح اس نے نکاس سے پہلے شور میں چاہ رکھا تھا مجھے تو ٹر تھا کہ کہیں جذبات کیا تم بے کر وہ خودکشی ہی نہ کر لے مگر وہ تو بالکل اس کے برعکس ملی تھی وہ نئین ویلی دلہن کی طرح سجی سنوری لاؤنچ میں بیٹھی تھی گویا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہو سیٹھ موئین سامنے صوفے پر بیٹھا اپنے خاص ملازم کے ساتھ کسی بات میں مصروف تھا میں کتنی دیر رہیلہ سے باتی کرتی رہی وہ تو مجھے کچھ بھی پوچھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی میرے سوال سے پہلے اس کا جواب تیار تھا کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد میں واپس گھر آگئی میرے دل میں کئی سوالات نے جنم لیا تھا اور پھر بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دونوں ماں بیٹی ہی ٹراما کر رہی تھی بلا وجہ ماں کو بھی پیسو کی لالچ تھی اور اب بیٹی کو بھی جب اتنا داندولت نظر آیا تو وہ بھی بدل گی انہی خیالوں میں گم میں اپنے گھر واپس جانے لگی مگر تب ہی راستے میں میرا ٹکراؤ آمنہ خالہ سے ہوا وہ بلک بلک کر رو رہی تھی انہیں اتنا روتا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو اپنے شہر کو عمر قیدونے پر بھی نہیں روئی تھی پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اتنی رو رہی تھی میں نے ان سے سوال کیا تو وہ بولی کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گی جو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس سیٹھ سے کر دیا یہ لڑکی اب وہاں اپنا مو کالا کرواتی پھیرے گی آمنہ خالہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں ان کی بات کا مطلب سمجھنے لگی رہیلا تو اب سیٹھ کی بیوی تھی تو پھر مو کالا کرنے کا کیا مطلب تھا یہاں تو سارا ہی سا بھی الٹو چکا تھا وقت یوں ہی گزرتا گیا رہیلا بہت خوش تھی وہ سیٹھ کے ساتھ ہر روز گئی نہ گئی گومنے جایا کرتی سیٹھ بھی اس عمر میں اپنے سفید بال کالے کی یہ جوان دکھنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا یہ لوگ ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے اور سیٹھ ہمائن کے گھر کا سینہ ہمارے گھر کی چھت سے صاف نظر آتا تھا اکثر میں چھت پر دولے ہوئے کپڑے پھیلانے جاتی تو یہ سب دے کر مجھے حیرت ہوتی تھی سیٹھ سہن میں توپ میں چار پائی پر یوں سو رہا ہوتا جیسے اسے دنیا کی خبر نہ ہو اور اس کے کمرے سے رہیلا کے انسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ایسا لگتا جیسے وہ کسی سے باتوں میں مصروف ہے مجھے یہ سب دے کر بڑی حیرت ہو رہی تھی وہ کس سے باتیں کر رہی تھی میں نے جانکنے کی کوشش بھی کی لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے سوچا شاید اس کے میکے سے کوئی آیا ہوگا لیکن یہ سلسلہ تو جاری ہی ہو گیا تھا روز وہ گھٹا سین کی دوپ میں چار پائی پر بے ہوشوں کی طرح سو رہا ہوتا اور رہیلا کے کمرے سے انسنے اور باتوں کی آوازیں آتی رہتیں مجھے اب رہیلا پر شاک ہونے لگا تھا اس لئے ایک دن میں نے دوبارہ یہ سب ہوتے دیکھا تو چھت سے نیچے اتر آئی اپنے کمرے میں جا کر علماری سے اپنی چاتر نکالی خود پاڑوڑی اور سیٹ مہین کے گھر چلی گئی کافی دیر دستک دینے کے بعد رہیلا نے دروازہ کھلا تھا اس وقت سب ملازمین کام کر کے جا چکے تھے رہیلا نے مجھے دیکھا تو بری طرح گبر آ گئی اسے کہنے لگی آپ اور اس وقت میں نے کہا میں نے سوچا تھا تم سے ملاؤں یہ کہہ کر میں گھر کے اندر داخل ہوئی سہن میں سیٹ کو دیکھا تو میں نے تعجب کا اظہار کیا میں نے کہا سیٹ صاحب ایسی والے کمرے کی بجائے یہاں کیوں سو رہے ہیں میری بات سن کر وہ بکھلا سی گئی کہنے لگی بس یوں ہی بے مار شمار رہتے ہیں اس لیے ایسی کی ہوا انہیں راس نہیں ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں سہن میں بیٹھنے کی بجائے اس کے کمرے کی طرف جانے لگی تو رہیلا نے میرا بازو پکڑ لیا کہنے لگی آپ یہاں کہاں جا رہی ہیں میں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں میں نے کہا گرمی بہت ہے سیٹ صاحب کی تو عمر کا شاید تقاضہ ہے لیکن مجھے کس بات کی سزا ہے تمہارے کمرے میں بلا گون ہے وہیں ایسی چلا کر بیٹھتے ہیں خوب باتیں بھی کریں گے میری بات سن کر تو اس کے عسان خطا ہونے لگے تھے کہنے لگی میرا کمرہ بوری طرح سے بکھڑا پڑا ہے میں کمرے کے جالے اتار رہی تھی آپ میرے کمرے میں رہنے دیں اس کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی میں نے تجب کا ازار کیا میں نے کہا ملازمہ نہیں آتی کیا تمہارے گھر اس سے کام کروایا کرو تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو بہرالی سے لڑکی نے مجھ سے سو بہانے بنائے اور مجھے اپنے کمرے میں جانے نہیں دیا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یقینا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے پھر یہ راز بھی راز نہ رہا سیٹھ کا ایک خاص آدمی تھا دلاغل جو ہمیشہ اس کے ساتھ اس کا بازو بن کر چلتا تھا میں جا پی چھال سے سیٹھ کی اویلی میں دیکھ رہی تھی تو دلاور کو ایک بار رہیلا کے کمرے میں جاتے دے کر میرا دل ہی دھاک گیا تھا پہلے رہیلا نے بڑے کو ایک کلاس میں دودھ پینے کو دیا اسے پیتے ہی بڑا سو گیا کچھ دیر بعد ہی دلاور گھر کے اندر داخل ہوا رہیلا اسے دے کر مسکرانے لگی اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی مجھے یہ سب دیکھ کر عجیب لگ رہا تھا ایک دن میں دوبارہ سے رہیلا کے گھر چلی گئی اور میں نے اسے کہا وہ مجھے سچ بتائے کیونکہ میں اسے دلاور کے ساتھ کمرے میں جاتے دیکھ چکی ہوں میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی کہنے لگی کہ وہ شادی سے پہلے ہی دلاور سے محبت کرتی تھی لیکن ماں نے لالچ میں سیڑ سے نکاح کر دیا جا میں یہاں آئی تو دلاور نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بڑے سے طلاق دلوا دے گا پھر ایک دن اس بڑے کو دمکا کر مجھے طلاق دلا دی لیکن اب ہم اسے نشہ دے رہے ہیں تاکہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالے وہ نشے کی وجہ سے سب کچھ بھول گیا ہے عدد پوری ہوتے ہی میں دلاور سے شادی کر لوں گی اور ہم یہاں سے باگ جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے اس لئے یہ سب کر رہے ہیں میں نے کہا یہ سب گلتا ہے وہ کہنے لگی میری ماں نے بھی میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے میں اس بڑے کے ساتھ اپنے زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی اس بڑے کو بھولنے کی بیماری بھی ہے یہ تو پچھلی ساری باتیں بھول گیا ہے میں وہاں سے واپس آگئی گلتی رہیلا کی ماں کی بھی تھی اسے رہیلا کی مرضی پوچھنی چاہیے تھی اور گلتی رہیلا کی بھی تھی بینہ کسی محرم رشتے کہ ایک مرد کو اپنے کمرے میں لے جانا تو گناہ تھا میں نے اپنا سرجٹ کا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں عزت دار رکھا ہے اور ایک محرم رشتے کے ساتھ ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں